اسلام علیکم بس آج جیسی دل کی آپ سے بات کرنے کو تو میں نے کہا کہ چلیں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بات کی جائے اور بات دیواروں سے بھی کی جا سکتی ہے آج سوچا کہ چلو کیمرے سے بات کرتے ہیں اور اس کی وجہ ایک ویڈیو بنی میرا عادت ہے کہ میں نہ کچھ چینلز ایسی براوز کرتا رہتا ہوں جس طرح کتابیں نہیں کھو بھی کھول لی دیکھ لی بند کر لی ایک چینل دیکھ لیا دوسرا دیکھ لیا تیسرا دیکھ لیا آج ایک چینل دیکھ رہا تھا تو اس پہ اسٹریلیا سڈن کی ایک سڈک مال جو ہے وہ دکھائی جا رہی تھی تو مجھے بڑی دلچسپ لگی بڑی خوبصورت سی سڈک تھی درمیان سے ایک ٹرین بھی چل رہی تھی دو رویا ٹرین تھی آ بھی رہی تھی جا بھی رہی تھی کاریں بھی چل رہی تھی مرسیکل بھی چل رہے تھے لوگ بھی آ جا رہے تھے اور وہ بہت خوبصورت صاف ستری سی ایک سڈک تھی اور منظر مجھے کچھ اتنا اچھا لگا کہ میں نے بہت ہی درد دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ہمارا ملک ایسا نہیں ہو سکتا کیا اور پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ کوئی وجوہات تو ہوں گی نا کہ یہ جو ملک ملک ہیں یہ پاکستان ایسا کیوں نہیں ہے ستر ایسی سال ہو گئے ہم جو ہے اسی سڑکوں پہ اسی گندے ذہن گندے حالات گندی سوچ گندی سڑکیں گندے گھر وجہ کیا ہے اس کی تو میں نے سوچنا جب شروع کیا تو ایک تو مجھے لگا کہ اس کی وجہ تعلیم ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ جا رہے تھے اپنے اٹھائے ہوئے بیگ اور یا جنہیں بگ بیک کہتے ہیں نا طالب علم جو پیچھے بڑا سا ایک بیک کتابوں سے بھرا ہوا اور چیزوں سے بھرا ہوا کپیوں نوٹ بک سے بھرا ہوا کپلوں سے بھرا ہوا وہ اٹھائے ہوئے اچھا پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنے حساب سے تو یہ سب سیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت تو اب دونوں کا تعلق جو ہے وہ اسی معاشرے سے ہے کچھ کا تعلق جو ہے والدین سے ہے اور کچھ باتوں کا تعلق جو ہے وہ اساتذہ سے ہے اور تیسرا سوسائٹی ہے معاشرہ ہے ہم ویسے پیداوار تو ہی نہیں اسی ایک ٹرائینگل کی ہوتے ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگار سکے والدین کی کسی والد والدہ کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر بدماش بنے چور بنے ڈاکو بنے لٹیرا بنے کرپٹ بنے جسے لوگ گندہ کہیں گندہ بچہ ویلن ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ہیرو بنے لیکن اس کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہیرو بناتے بناتے ویلن بنا ڈالتی ہے باپ کیوں کیوں اپنی خواہشوں کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرپاتا کسی بھی استاد کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ خواہش ہوگی کہ اس کے جو سٹورنٹ ہوں وہ کل کو بڑے ہو کر برے لوگ بنے بڑے کی بجائے برے بنے اور سوسائیٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں فیس بک کو دیکھیں ٹویٹر کو دیکھیں یوریوک کو دیکھیں تو پاکستانی جو ہیں وہ اتنے بڑے مبلغ ہیں اتنے بڑے متقی ہیں پریہزگار ہیں دانشور ہیں کہ شاید دنیا کی کوئی قوم جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن ہو کیا رہا ہے یہ بات نہیں مجھے سمجھ میں آ رہی کہ ہم فیس بک پہ اس ملک کے لیے دوسروں کے لیے اتنے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے لوگ نظر کیوں نہیں آتے ہیں کیسے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں مدینہ جانے کی مکہ جانے کی دوسروں کی امداد کرنے کی فلسطین کے لیے کشمیر کے لیے چیچنیاں کے لیے اور جہاں جہاں بھی مسلمان جو ہیں ان کے لیے ہم رو رہے ہوتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو نیکی ہے وہ ہماری اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتی اس آزادی کی جو آزادی ہے یہ جو نعمت ہے اس کی شکر گزاری ہمیں اپنے ملک میں نظر نہیں آتی ہم آزاد ہیں ستر پچھتر سال ہو گئے ہم اس آزادی کو انجوئے کرتے ہوئے مادر پیدر آزاد ہیں لیکن اس آزادی کی شکر گزاری ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوں پاکستان کے لیے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں ہم اس کو گالی دے رہے ہوتے ہیں ادھر سے سنی آگے پہنچا دی اور اس ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار لیں ادارے بھی افراد بھی تنظیمیں بھی اور سب اپنے اپنے طور پر جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم اس ملک کو ورباد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ہیں ہم بڑے متقی ہمیں دیکھنا ہو ہمارے تقویے کو دیکھنا ہو تو فیس بک پہ آکے دیکھیں نا یوٹیوب پہ دیکھیں ٹوٹر پہ دیکھیں ہمیں نہ دیکھیں ہماری گفتگو کو سنیں ہمارے ان اقوالِ ذریعی کو سنیں جو ہم فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے لئے اور ہماری جو سڑکیں ہیں ہمارے گھر صاف سترے ہوتے ہوں گے کچن اچھے ہوتے ہوں گے کھانا ہم اچھا کھاتے ہوں گے لیکن یہ تو کوئی نہیں آکے دیکھتا قومیں تو پہچانی جاتی ہیں سڑکوں پہ ہم کس طرح سے چلتے ہیں کس طرح سے گھاڑی چلاتے ہیں کس طرح سے موٹر چلاتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمارا بیہیوئر کیا ہوتا ہے ہمیں غصہ کن باتوں پہ آ جاتا ہے اور کن باتوں پہ غصہ نہیں آتا ہے قومہ کا روئیہ تو سڑکوں پہ دیکھا جاتا ہے اور سڑکوں پہ دیکھنا ہو تو ہمارے کوئی بھی مکتبہ فکر ہو استاد ہوں علماء ہو دوسرے سرکاری ملازمین ہوں وردی والے ہوں بغیر وردی کے ہوں سب کا روئیہ جو ہے اگر دیکھنا ہو تو آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گا گھروں میں نہیں اچھے اس کی وجہ وہی بات کہ میں کہ یہ اسٹریلیا اتنی ترقی کر گیا جہاں اتنا خوبصورت ہے سنگاپور اتنا خوبصورت ہے جیپین اتنا خوبصورت ہے پاکستان گندہ کیوں گا ہے پاکستان کو کن لوگوں نے گندہ کیا ہے اگر سب لوگ سوچیں مل کر تو ہم بڑی اچھے اچھی باتیں کر سکتے ہیں سلسلے میں لیکن من حیصل قوم آج تک کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھایا گیا جس کو ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے یہ کیا 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 جا سکتا تھا کیا یہ جا سکتا تھا کہ ہم اس ملک میں کوئی پچاس ساٹھ ستر سال کا منصوبہ بناتے یار اب یہ نیا ملک بنا ہے اس کی ہم نے نیشن بلڈنگ کرنی ہے یہ نیشن فارمیشن کرنی ہے میں عام طور پر جو لفظ ہے وہ نیشن فارمیشن کا ہی استعمال کرتا ہوں نیشن تو موجود ہے لیکن یہ کراؤڈ ہے نا تو اس کی ایک تطیب دینے کی ضرورت ہے جس سے لائنوں میں لگی ہوئی قوم جو ہوتی ہے لائنوں میں تو لگا دیا ہم نے لیکن اگر کسی دکان پہ ہم جائیں تو تب بھی اور بینک میں جب بھی ہماری کوش چوتی ہے کہ برو برابر کھڑے ہو جائیں لائن میں لگنے کی جس سے ہم کیوں کہتے ہیں وہ ہمیں نہ بچپن سے سکھایا گیا ہے نہ بتایا گیا تو اگر ہم پچاس ساٹھ سال کی ایک سٹیٹیجی بناتے ورک پلین بناتے کہ آج سے پچاس سال بعد انیس سب سنتالی کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں فورٹی ایٹ سے دیکھتے کسی جگہ سے تو پہلا قدم اٹھاتے کہ آج سے پچاس سال کے بعد جو پاکستانی قوم ہوگی وہ اس کے یہ خوبیوں ہوں گی لوگ جو ہیں وہ انہیں اس خوبیوں سے پہچانیں گے اچھا اگر ایک ہم لسٹ بنائیں نا خوبیوں کی کہ ہم کسے جو ہیں اچھا بچہ کہتے ہیں اچھا میں نے کئی مرتبہ اچھے بچوں کے ساتھ یہ ایکسرسائز کی چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی بڑے بچوں کے ساتھ بھی کہ اچھا بچہ کسے کہتے ہیں ایک وہ مضمون ہوتا تھا بچپن میں اسلام اچھا لڑکا ہے صبح صبرے اڑتا ہے موہات دوتا ہے سکول جاتا ہے ہم اسے اچھا بچہ کہتے ہیں اچھا وہ اچھے بچے کی تاریخ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ وہ سچ بولتا ہے دوسروں کا خیال کرتا ہے شیرنگ کرتا ہے کیرنگ کرتا ہے محبت سے پیش آتا ہے اس کی وہ موہات دوتا ہے برش کرتا ہے صبح صویرے اٹھتا ہے یہی بڑوں کا عدب کرتا ہے ہم نے وہ پلیننگ ہی نہیں کی کہ پچاس ساٹھ سال میں ہم ان لوگوں کو سچ بولنا سکھا دیں ایک خوبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ جی مجھے ایک کام بتا دیں تو انہوں نے کہا سچ بولنا سارے کام چھوٹ جائیں گے وہی ہوا جب بھی کوئی کسی برائی کا خیال اس کے دل میں آتا تو وہ سوچتا سرکار مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا سچ بولنا پڑے گا اور آستہ آستہ ساری جبوری آتے ہیں اس کی چھوٹ گئی ہم سب سے کم زور جو ہے وہ سچ بولنے پہ دیتے ہیں عبدالقادر جلانی کا بہت ہی معروف ہوا کیا ہے ان کا کتابوں میں جب بچپن میں ہاں ہوتے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ وغداد پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ ستر دینار جو ہے اس کی والدہ نے اس کے کپڑوں میں سی دیئے رستے میں ڈاکووں نے لوٹ لیا کافرے کو اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے تو اس نے کہا کہ جی میرے کپڑوں میں ستر دینار دیکھا تو وہ نکل آئے وہ اس کو اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار نے پوچھا کہ اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتا چلتا تم نے یہ کیوں کہا کہ میرے پاس ستر دینار ہیں تو اس بچے نے کہا کہ جی میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بول اچھا عبدالقادر جلانی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اس کے اس واقعے کو ہم نے اپنی کتابوں سے نکال دیا اور ہم نے اپنے نصاب میں ان کے مجزے شامل کر دیا اور ایسے ایسے مجزے کہ نبیوں کے پاس بھی نہیں تھے اور ہم چاہتے یہی ہیں ہمیں دین پسندی ایسا ہے عملی نہیں جہاں مشکلیں ہوں وہاں نہیں آسانی رہبانیت والا سچ بولنے میں شاید کچھ مشکلات ہوتی ہوں گی اس لیے جو ہے ہم سچ تو نہیں بولنا چاہتے ہیں لیکن ہم بڑے ولی اللہ بننا چاہتے ہیں آسمان سے ستارے توڑ کر لا سکتے ہیں ہماری جودیاں جائیں وہ کافروں کے سروں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے مریدوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی سچ بولا کرو اور ہم پوری قوم ستر سے لے کر اسی تک ایک جھوٹ پہ کھڑی ہوئی قوم ہے جھوٹ بولنے میں ہمارا جواب نہیں اچھا کئی قومیں ہوتی ہیں مطلب ایون اگر گورے کو بھی دیکھا جائے انگلینڈ کے لوگوں کو ان کے ہاں جھوٹ بولنے کا بہت برا سنجھا جاتا ہے مطلب وہاں برائی جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ جھوٹ کیوں بولا وہ پچھلی مرتبہ کئی پارلیمنٹ میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک پی ایم صاحب نے کسی سے معاشقہ چل رہا تھا تو وہ کر لیں گے کہ وہ اس نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں تو بعد میں اس پہ اس بات پہ برا محسوس کیا گیا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا معاشقہ چلانے ہیں چلاؤ اس پہ تو ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن جھوٹ تو نہ بولو ہمارے ہاں کسی کو بھی برا نہیں مانا جاتا ہر ایک جو ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے کہاں سے شروع کیا جائے کہیں سے کوئی تو شروع کرے گا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ سپر مین will never come ہمیں کبھی مہدی کا انتظار ہوتا ہے کبھی سپر مین کا انتظار ہوتا ہے کسی کو حضرتیسہ علیہ السلام کا انتظار ہے کسی کو دجال کا انتظار ہے اور کوئی بڑے اس سے کہ جی پس قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ادھر ادھر ہو گئے کچھ اور بات کرنے لگے پھر تھوڑے وقف ایک بات پوچھنے لگے کہ بھئی کس نے کہا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو ایک نے کہا میں نے کہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس سارا قیامت سے بھرا ہوا ہے قیامت کی نشانیاں قیامت کی نشانیاں قیامت کی نشانیاں لیکن قیامت کی تیاری کی نشانیاں کہیں نظر نہیں آ رہی ایک تو میں کسی ایسی حکومت کے انتظار میں ہوں حالانکہ خود ہی کہتا ہوں کہ سوپر مین ویل نیور کم نہیں آئے گا کوئی بھی میدی کوئی مسیحہ نہیں آئے گا ہمیں یہ خود ہی کرنا پڑے گا لیکن اس کے باوجود قیامت کی تیاری تو کرنی پڑے گی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے پتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو نہ دن کو چین سے رہ سکو نہ رات کو نید آئے آپ کو نہ رات کو سو سکو نہ دن کو آرام کر سکو اور تم رو زیادہ اور ہسو کم لیکن ہم جو ہے ہم اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی ایک دن ہمیں اس خدا کے سامنے کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں اس کا خوف ہی نہیں ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ ایک دن ہمیں ہمارے ساتھ یہ ہوگا اگر ہمیں ذرا سا بھی خیال ہوگا تو پھر وہی بات ہو کہ نہ ہم رات کو سو سکیں نہ دن کو جاک سکیں جقین ہی نہیں ہے ہمیں ہمیں خدا پہ جقین نہیں ہے تو بھائی میں تو اس طرح ایک مسیحہ کے انتظار میں ہوں کہ جو اس ملک کو لیے اچھا ہوگا پھر الیکشن آ رہے ہیں پھر ہم نے ووٹ دینے پھر انہیں چوروں چکاروں ڈکوں لٹیروں نئی نسل نئے پاکستان بنانے والوں ہمارے پاس آپشن بھی نہیں ہمارے پاس آپشن بھی نہیں یہی تین چار پارٹی ہیں جو سامنے ہیں کیا کر لیا انہوں نے حال مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے اس مرتبہ اچھا ہو جائے عمران خان کے حوالے سے بھی ہم نے بہت سوچا تھا کہ اچھا ہو جائے گا تبدیلی آ جائے گی نہیں ہو سکا نواز شریف زرداری اور لوگ پتہ نہیں کیا 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 اپنے لئے سب بچے ہیں بھائی ملک کے لئے کون اچھا ہے وہ 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 شاید نہیں نہیں ہارا کیسے آئے گا اچھا کہتے یہ ہی ہے کہ جی تبدیلی جو ہے آپ خود کو اپنا اچھا کر لیں تو تبدیلی آ جائے گی خود تو اچھا ہوتے ہی ہیں میں تو کہتا ہوں تبدیلی جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے اوپر ایک اچھا ہوا نیچے سب اچھے ہو جاتے ہیں جو حکمران کا مذہب ہوتا ہے وہی عوام کا مذہب ہوتا ہے حکمران سچا ہوگا سب بشک تکھاوے کے لئے یہ ہوں زیاوالحق کا آیا ہے تو سب نمازیں پڑھنے لگے لوگ آگے پیچھے جا کے مسجد ڈھونڈ کے وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ ادھر سے زیاوالحق نے گزرنا ہے یہ رستے میں دیکھئے زیاوالحق مسجد جیٹی روڈ پہ ادھر بنی ہوئی یہ لار جاتے ہوئے سارے اس وقت ترقی کا جو تھا وہ راز نماز میں تھا تو نماز پڑھنے لگے اب ترقی کا راز کچھ اور تھا کچھ اور ہونے لگا کونیا آئے گا اس کے پاس ترقی کا راز کچھ اور ہوگا کچھ اور ہونے لگے گا آخر میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ہمیں اپنے طور پر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے اور وہ صرف یہ ہے کہ میری عمر کے نہیں چھوٹے بچے وہ یہ سوچ لیں کہ جب وہ باپ بنیں گے تو اپنی اولاد کو رزق حلال دیں گے حرام کھانے سے جو خون میں خرابی آ جاتی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا آدمی پھر وہ کسی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہوتا اور یہ کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ پچھلے ستر اسی سالوں میں غریب ہو امیر ہو بہت امیر ہو بہت غریب ہو سب کے خون میں اس حرام نے ایک ایسی کچھ کیمیکل تبدیلی لا دی ہے آ گئی ہے کہ وہ برے کو برا نہیں سمجھتا اچھے کو اچھا نہیں سمجھتا اس کے اندر ایک بدماشی آ گئی ہے کل پرسوں کی بات ہے جا رہے تھے تو میرا ڈرائیور نے میرا اشارہ کیا کہ جی اس کو دیکھیں ایک موٹر سیکل پہ دو تین بچے جا رہے تھے والد بھی ساتھ تھا اور ایک بچہ ساتھ پیڈل پہ اپنا پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا موٹر سیکل پہ ساتھ سائیڈ سائیڈ میں جو پیڈل ہوتا ہے اس پہ اپنے پاؤں رکھے ہوئے دونوں ایک طرف کا کر کے وہ کھڑا ہوا کنگئی دیکھیں وہ مرسلیز والے کا بچہ جو ہے وہ چھت سے سر نکال کے کھڑا ہوتا ہے یہ غریب آدمی کا بچہ جو ہے موٹر سیکل کے پیڈل پہ کھڑا ہوا ہے دونوں کی پیچھے ذہنیت ایک ہی ہے کہ میں بڑی شائع ہوں اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ وہ حرام ہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے لیکن اگر ہم یہ آج تیہ کر لیں بچے بڑے جوان میرے جیسے نہیں انہوں نے جو حرام کھانا تھا کھا لیا اب ان کے اندر سے تبدیلی آ بھی نہیں سکتی کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ تین چار نسلوں کی پلیننگ سے آتی ہے اگر ہم آج یہ تیہ کریں کہ جو آگے ہمارے بچی ہوں گے وہ لوگ تیہ کریں جنہوں نے کی ابھی شادی ہونی ہے کہ جو ہمارے بچی ہوں گے ہم انہیں رزق حلال کھلائیں گے حرام نہیں کھلائیں گے پھر ان کے بچے ہوں گے پھر اس طرح دوسری یا تیسری نسل جو ہوگی وہ شاید ایک خوبی اس کے اندر آ جائے اور وہ ہے جو سرکار چاہتے ہیں سچ بولنے والی کہ ہم کہیں جی پاکستانی ہے سچ بولتا ہے کاش ایسا ہو سکے پھر سے یہ باتیں بہت ہیں باتوں کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے موسیقی 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 موسیقی